حضرت شبے کا ازالہ ہمارے رسول پاک کے بارے میں ہے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ رسول پاک کی زندگی میں کچھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا ان کا ہسی تھٹا جیسے وہاں کیا تھا وہ کسی نے کیا اور ایسا کرنے کے اوپر نبی نے اپنے صحابہ سے ان لوگوں کو قتل کروا دیا جب ان کو قتل کروا دیا تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے نبی جو رحمت العالمین ہیں جنہوں نے دنیا پہ رحم کرنا سکھایا اور رحم کیا تو انہوں نے یہ بات کرنے سے ایسا لگا کہ جیسے ان میں کوئی ایگو ہے ان میں انا ہے ان میں کچھ خصہ ہے اور نبی پاک میں خصہ اور انا اور ایگو یہ ایسی باتیں ہیں جو یقین ہوتا نہیں ہے کہ ان میں ایسی چیزیں ہمارے رسول پاک میں ایسی چیزیں ہوں اس کا یقین نہیں آتا تو یہ فرمائیے کہ یہ کشمکش ہے کسی کی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیا ایسا ہوا اور ایسا کیوں ہوا اور اس کی پیچھے کیا مہر رکعت تھے پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لوگ بھی کہاں کہاں سے لاتے ہیں سوال اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انا ہونا غصہ آنا یہ تو آپ کی پرفیکشن کی دلیل ہے آپ پرفیکٹ ہیمن بینگ ہیں کیونکہ ہیمن بینگ کا یہ فطری وصف ہے غصہ آنا اس کے اندر خاص ایگور انا ہونا یہ تو اس کی پرفیکشن کی دلیل ہے اگر آپ میں غصہ نہ ہوتا تو پھر یہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ نقص ہے کیونکہ غصہ نہ ہونا اس کا بدل ہے کیونکہ ہیمن بینگ کی حیثیت سے صفات مکمل نہیں ہے تو غصہ آنا جو ہے یہ تو پرفیکشن کی دلیل ہے ضرور اب یہ کہ غصہ کا تقاضہ کیا ہونا چاہیے کس پر آنا چاہیے کس پر نہیں آنا چاہیے اصل فیصلہ وہاں ہوتا ہے غصہ تو آنا ہی آنا کہ کس پر آئے کس پر نہ آئے بیج آئے یا باج آئے کہاں آئے تو اگلا سوال یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے حجب کی جن لوگوں نے آپ کا مزاق اڑایا آپ کی توہین کیے تو ان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ سیرت مصطفیٰ میں حضر مولا عدری صاحب کاندیلی ورحمت اللہ نے پندرہ لوگ لکھے ہیں پتہ مکہ جب ہوا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا یہ پندرہ لوگوں کو معاف نہیں کیا اور یہ وہ پندرہ لوگ تھے مرد عورتیں اس میں شامل تھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا مزاق اڑایا آپ کا مزاق اڑایا استعضاء اور تھٹھا کیا آپ کے حجب کی انہوں نے یہ وہ لوگ تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا اب سائل یہ سمجھ رہا ہے کہ جن کے انہوں نے آپ کی حجب کی آپ کا جو مزاق اڑایا تو آپ کو گویا کہ ذاتی طور پر ان پر غصہ ہے اس لیے معاف نہیں کیا نہیں اصل میں آپ کا جو مزاق اور استعضاء کیا یہ اصل میں آپ کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق تخلیق ربانی سے ہے کیونکہ دیکھو ذاتی آپ کی ذات کا اگر مزاق اڑایا جائے تو اصل میں آپ اتراز اللہ کی تخلیق پر کر رہے ہیں مثلا ایک آدمی آپ کی ناک کی مزاق اڑایا تو آپ کی ناک کی مزاق اڑانا اصل میں اللہ کی تخلیق پر اتراز ہے آپ کی کان کا مزاق اڑانا آپ کی چال کا مزاق اڑانا تو یہ اتراز کس پہ ہے اس خالق پہ ہے اگر عمارہ ٹیڈی میڈی بنی ہو اور اس کا آپ مزاق اڑایا تو اصل میں تو میمار کا مزاق اڑا رہا تو اصل میں اس پر بھی غصہ جو آیا وہ اس لیے آیا کہ یہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے کیونکہ انڈویجیل انسان کی جو تخلیق ہے اس کا تو خالق اللہ ہے نبی خود تو نہیں ہے تو لوگا یہ بندہ گویا کہ یہ جو حجف کر رہا ہے یہ حجف اللہ کی طرف منصوب ہو رہی ہے تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے معاملے میں نبی کے غصے کا عالم ہی ہوتا تھا کہ صاحبہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ جو رگ تھی یہ پھڑکتی تھی اور چیرہ آپ کا ایسا سرخ ہوتا جیسے کہ انار نے چوڑ دیا گیا کیونکہ نبی اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن آپ نے نبی کے دین کی ہمیت کے لیے آپ نے جو ہے وہ چور کے ہاتھ بھی کٹے آپ نے جو ذانی کو سنگسار بھی کیا اور اس میں آپ نے اپنی غیرت دکھائی تو یہ تو غصہ اللہ کے لیے غصہ ہے البغض فللہ یہ اللہ کے لیے غصہ ہے یہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہے اور اپنی ذات کا عالم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میدان جیال میں آپ پہ لوگوں نے جو ہے حملے کیے آپ نے جو ہے وہ معمولی سے بس ایک آدھ کو آپ نے قتل کیا ہے ورنہ تو باقی صحابہ کے ذریعے لوگ قتل ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلکل رحمت العالمین ہیں بلکہ آپ کاملین ہیں کاملین میں سے ہیں اور اکمل کاملین ہیں کہ اس لئے آپ کے تمام صفات بلکل پرفیکٹ ہیں اور ہر صفت کا جو ہے تقاضہ آپ اپنے وقت میں پورا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے اب وہ ابن خطل ایک آدمی تو جو آپ کی ہجو کرتا تھا آپ کا مذاق اڑاتا تھا صحابہ اس کا جواب دیتے تھے شیر و شاری میں لیکن فتح مکہ کے موقع میں آپ نے کہا اس کے لئے معافی نہیں ہے اس کو قتل کرو جہاں بھی ملے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خانہ کعبہ کے اندر غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہے کیا کریں تو نبی نے فرمایا کہ آج اس کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ بھی پناہ نہیں دے گا اور بیت اللہ کے پردے بھی اس کو پناہ نہیں دے گے اس کو وہیں قتل کرو جہاں حضرت علی مرزر رضی اللہ تعالی نے وہیں قتل کیا تو کہا کہ ابن خطل نے جو آپ کا استعجاہ اڑایا وہ حقیقت میں تخلیق ربانی کا استعجاہ ہے اور تخلیق ربانی کے استعجاہ پر آپ کو یہ جلال آیا کہ یہ قابل معافی نہیں ہے اس لئے وہ آپ کے انڈیویجن غصہ نہیں ہے اور پھر یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آنا ہی نہ ہو آنا آنا نہ ہونا تو یہ نقص ہے لیکن آنا یوز کس کے لئے ہو رہی ہے دیکھا یہ جائے گا اپنے ذات کے لئے نہیں یوز ہو رہی ہے یہ آنا دین کی ہمیت کے لئے ہو رہی ہے تو کوئی انسان میں سے آنا ختم ہو جائے تو میدان جہاد ختم ہو جاتا ہے غصہ ختم ہو جائے تو میدان جہاد تھنڈا پڑ جاتا ہے مجاہد اسلام پیدے ہی نہیں ہوں گے تو یہ تو ضروری ہے بلکہ آپ کی آج کی اکانومی کی دنیا میں شخصی ملکیت کا تصور مٹ جائے گا اگر آپ کو اندر غصہ اور آنا نہیں ہوگی یہ غصہ اور آنا ہی تو آپ کو اپنی ذاتی چیزیں سنبھالتا ہے اب اگر آپ کی بیوی پر کوئی بری بری گا ڈالے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے ہم تو بڑے اچھے انسان ہیں میں غصہ نہیں آتا اس کا مطلب آپ میں وہ غیرت ہی نہیں ہے غصہ ہونا یہ آپ کو بیوی کو تحفظ دے گا بچے کو تحفظ دے گا اپنی ذاتی چیزوں کو تحفظ دے گا تو اس قدر غصہ ہونا جس کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی سربلندی اپنی ذاتیات کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکیں یہ غصہ تو مطلوب ہے مطلوب ہے لیکن وہ غصہ جس غصے کے ذریعے ظلم ہو جو چنگیز خان کا غصہ بن جائے حالاکو کا غصہ بن جائے وہ غصہ ممنوع ہیں غصے کے بغیر تو آپ میدان جہاد کے مجاہدین کے میدان ٹھنڈے ہو جائیں جہاد کے لیے کوئی تلوار ہی نہیں ٹھائے کسی پہ غصہ ہی نہیں آرہا تو اللہ کے باغی پہ غصہ آنا تو یہ تو پرفیکشن کی دلیل ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسے لوگوں کو قتل کیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے وہ تو سیدہ مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ وہ پندرہ کے پندرہ کو بھی قتل نہیں کرنا پڑا اس پہ کئیوں نے معافی مانگ لی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا وہ میرے خواہ دو تین چار لوگ مشکل سے ہوں گے جن کو آپ کو قتل کرنا پڑا باقیوں کو بھی معاف کر دیا بلکہ ایک کو تو حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے آگئے اور ان کی سفارش کی گیا یا رسول اللہ یہ جو ہے وہ میری پناہ میں آگیا تو آپ اس کو معاف کر دیں تو نبی خاموش رہے انہیں پھر درخواست یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں خاموش رہے تیسری مرد پھر کہا تو آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے اس کو بلکہ آپ سر اٹھایا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو آگے بڑھ کے اس کی گردن اتار دیتا یعنی میرا جو توقف تھا یہ خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ معاف میں نہیں کر رہا ہوں اور یہ مرتد ہو چکا ہے یہ مرتد ہو گیا اور اس مرتد کو قتل کر دیتے کہ کیوں نہیں کیا تو صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سے اشارہ تو کرتے ہمیں فرمایا کہ نبی کو یہ زیبہ نہیں کہ وہ اشارہ کنائے کرے نبی کو زیبہ نہیں کہ اشارہ کنائے کرے تم خود سمجھتے اور تم اس کو قتل کر دیتے لیکن چلو اب نہیں ہوا تو اس کی قسمت میں اس کو معاف کرتا ہوں تو جو لوگ بعض مرتد ہوئے بعض نے حجب کی وہ پندرہ آدمیوں کی لسٹ بنتی ہے وہ جس میں سے اکثر باہف ہو گئے اور اکہ دکہ میں نے بتایا ابن ختل جیسوں کو قتل کیا تو نبی کے رحمت تو پھر بھی باقی ہے اور غصہ آنا دیکھو اببہ کو جو ہے غصہ آتا اپنی اولاد پہ تو غصہ رحمت ہوتا ہے یہ زحمت ہوتا ہے وہ رحمت ہے کیونکہ وہ غصہ ایونجلی کیا بنتا ہے اس اولاد کے لیے رحمت بنتا ہے اس کی تربیت اسلاح کا ذریعہ بنتا ہے تو نبی نے اگر غصہ کیا تو دین کی خاطر کیا اور اللہ کے نام کی سربلندی کیلئے کیا یہ امت کے لیے وہ غصہ جو ہے ایونجلی امت کے لیے کیا بانے ہدایت کا ذریعہ بنا لہذا اس غصے کو یہ نہیں کہہ سکتے خدا خاصتہ نبی کے اپنی ذات کے لیے لوگوں کو قتل کیا یا لوگوں پر اپنی ہاتھ اٹھایا ایسا کبھی ایک واقعہ بھی نہیں اور آپ کی بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول پاک پہ وہ بڑیا کورا پھینکا کرتا ہے جس دن نہیں پھینکا اس کو پوچھنے گئے کہ یہ کہاں ہیں تو مطلب وہ تو ایسے انسان ہیں کھر وہ کورے والی روایت کے بارے بھی بولما کی گفتگو ہے کہ وہ کہاں تک اس کی صحیح ہے کہاں تک نہیں ہے ایک بات ہے تو لیکن کہنے کا مثلا اوورحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بلکہ رحیم و کریم ہے اور لیکن غصہ ہے تو دین اور حمیت کے لیے یہ کلیاریفیکیشن ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے جو آپ نے فرما دی کہ غصہ جو ہے اگر کوئی اللہ پاک کے حساب میں کوئی غلط بات کرے تو تب ان کو غصہ ہے اپنی ذات کے لیے بہت شکریہ